اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل کہانین اس کی آنکھوں میں نمی سی تھی گندمی رنگت مرچا کر رہ گئی تھی ان چند دنوں میں غوثیہ بھابی بلکل کملا کے رہ گئی ہیں انچرہ پریوش نے ہمدردانہ نگاہوں سے غوثیہ کا مرچایا ہوا چہرہ دیکھا ویسے اسکریم بھائی کو اس دن دیکھ کر ہی لگا تھا کہ بہت خطرناک قسم کے انسان ہیں بعض اوقات میں سوچ سوچ کر ہی گھل جاتی ہوں کہ میری نازک مزاد سی پریوش اس ٹائپ کے انسان کے ساتھ زندگی گزارے گی کیسے انچرہ نے ساتھ کھڑے پریوش کے گلے میں ہاتھ ڈالا اچھا بتاؤ نا میں کیا کروں محید مجھ سے بہت ناراض ہیں کیسے مناؤں انہیں غوثیہ کو یہی سوچ اندر ہی اندر مار رہی تھی کبھی کبھی تو لگتا ہے کہ دل ہی دھڑکنا بننا ہو جائے محید بھائی کو جتنا میں سمجھتی ہوں وہ نہایت نرم مزاج کے ہیں دل کے بہت بڑے ہیں چھوڑو ایک گھنٹہ بھی خفا ہو جائیں مشکل ہے مگر اس پار وہ سنجید کی سے ناراض ہیں وہ بھی پچھلے چار دن سے وہ سر چھکا کر مدھم لہچے میں بولی تھی بلکہ اس کے سیاح نین کٹوروں سے چند موتی بھی ٹوٹ کر اس کے رخصاروں پر پھسلتے چلے گئے تھے ایک انشرا ہی تو تھی جس سے وہ اپنی ہر پشی اور غم شیئر کر سکتی تھی ہر بار کی طرح دل قابو میں نہیں رکھ سکتی تھی خوصیا انشرا آگے بڑھی اور اس کو خود سے لگا لیا پاگل ہوئی ہو گیا انشرا کا دل بھی کٹ کے رہ گیا انشی مجھ سے برداست نہیں ہوتی موید کی ناراض کی اببا کے جانے کے بعد میری زندگی میں ایک تم اور موید ہی تو ہیں بھل بھل اس کے آنکھوں سے آنسو بہرنے لگے پریوش کو بھی بہت افسوس ہوا تھا اچھا بس زیادہ مت رو یہ کوئی طریقہ تھوڑی ہے کہ ایک تو بن مانگے اتنی پیاری سی وائف وہ بھی من چاہی مل جائے اور اس کو یوں رولایا جائے یوں ستایا جائے اب ہی جا کے سب کے سامنے خبر لیتی ہوں انشرا کی جنگ جو طبیعت واپس لوٹ آئی تھی نہیں انشی تم موید کو کچھ نہیں بولو گی وہ فوراں انشرا سے الگ ہوئی تھی دیکھا جائے تو غلطی میری ہی تھی مجھے انہیں شیرفگن کے بارے میں پہلے ہی بتا دینا چاہیے تھا اس نے اپنے غلطی تسلیم کرتے ہوئے بھیگے چہرے کو ساف گیا مگر میں بہت در گئی تھی خبرہ گئی تھی شیرفگن کی باتوں سے اس کی دھمکیوں سے اس نے مجھ سے کہا تھا کہ موید کو کچھ بتایا تو وہ موید کو نقصان پہنچا دے گا ان کو مار آگے وہ خود بولنا نہیں چاہتی تھی اس کی سسکی نے اس کو مزید کچھ بولنے سے روک دیا تھا مگر موید بھائی کو تو نہیں پتا چلا جس کو پتا نہیں چلنا چاہیے تھا اس کو سب پتا چل گیا نے بلکل بے دھڑک بے ساختہ کہا تھا اس کو اپنے پچھلے واقعات یاد آ گئے تھے انشرا نے پریوش کو دیکھا خیر اب تم کیا چاہتی ہو یوں ہی گھٹ گھٹ کر مرنا چاہتی ہو اب جو ہو گیا سو ہو گیا تم یوں کرو مناؤ انہیں مجھے یقین ہے وہ مان جائیں گے انشرا نے نرمی سے سمجھاتے ہوئے سلح کا مشورہ دیا تھا مجھے ڈر لگتا ہے اگر انہوں نے مجھے ڈانٹیا تو وہ گلو گیر لہچے میں بولی what انشرا کو زبردست چھٹکا لگا تھا تم نے ابھی تک مہید بھائی کو سوری نہیں کیا نہیں اس نے بچوں کی طرح ادھر ادھر معصومیت سے گردن ہلائی جس پر پریوش تو مسکرہ دی مگر انشرا گھورے بنا نہ رہ سکی حد ہو گئی کم از کم بات تو کرتی میں اس کریم بھائی کی کنڈیشن دیکھ کر بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئی تھی کیونکہ ان کے ساتھ جو کچھ ہوا تھا میری وجہ سے ہی ہوا تھا یہی وجہ تھی کہ جو میں مہید سے سوری نہ کر سکی اگر وہ مجھے ڈانٹ دیتے اس کا ڈر خوف اس کی زبان پر آ گیا تھا انشرا کو احساس ہوا تھا کہ وہ بھی اپنی جگہ پر غلط نہیں تھی اچھا باگے کا سوچو کیا کرنا ہے کیونکہ نہ تو تم اپنے خوف کی وجہ سے آگے پڑھ رہی ہو اور نہ ہی مجھے بات کرنے دے رہی ہو یہ مسئلہ کیسے حل ہوگا انشرا نے فکر مندانہ لہچے میں کہا مجھے نہیں پتا مگر میں مر جاؤں گی ان کی ناراضکی کا سوچ سوچ کر ہاں یہ بہت اچھا حل نکالا جاتا ہے جب کچھ نہ بن پڑے تو مر جاؤ اس نے سلکتے لہچے میں کہتے ہوئے تپ کر اس کو دیکھا تو کیا کروں میں وہ بیچینی سے بولی چہرہ پورا رونے والا ہو گیا تھا تم بس تھوڑی حمد کرو اور موید بھائی کے پاس جاؤ پھر وہ بیتابی سے گویا ہوئی جیسے انشرا اس پر بہت اچھا مشورہ دے گی پھر کیا جو کرنا ہوگا وہ کریں گے زومانی بات کرتے ہوئے اس نے غوثیا کہ بگڑے چہرے کا جخرافیا کچھ پہتر کرنا چاہا بدتمیز نہ ہو تو سوچ کر ہی اس کے چہرے پر گلال سا پھیل گیا تھا دیکھو ذرا چہرے کی رنگت لمحوں میں اناری ہوئی ہے جیسے اب یہ خون چھلک پڑے گا انشرا نے شرارت سے کہتے ہوئے دلچسپ نظروں سے اس کے خون چھلکاتے چہرے کو دیکھا میری غلطی مجھے تم سے اس موضوع پر بات ہی نہیں کرنی چاہیے تھی وہ مو پھلا کر کچھن میں رکھی چہر پر جا بیٹھی بیٹا وہاں سب آئسکریم کا ویٹ کر رہے ہیں ذرینا نفی سے جال جلتی کچھن میں چلی آئیں اوہ انشرا نے جلدی سے کیابنٹ سے کانچ کی پیالیاں نکالی اور اس میں آئسکریم کے بڑے بڑے چمچے ڈالے موید علی نے سب کی پسند کا خاص خیال رکھا تھا آئسکریم کے ہر فلیور لے کر آیا تھا اور یہ آپ کا چہرہ کیوں مرجھایا مرجھایا سا ہو رہا ہے ذرینا نے جانس کی نظروں سے چیئر پر سر کو جھکائے آسیا کو دیکھا آسیا چونک کر رہ گئی نہیں نہیں تو ایسی کوئی بات نہیں اس کی باکھلاہٹ کو ذرینا نے بغور دیکھا شور انہوں نے یقین سے پوچھا جی بالکل زبردستی کی مسکراہت لبوں پر سجائی اس سے پہلے کہ ان کے تفتیشی سوالات مزید ہوتے وہ کھڑی ہوئی لائے میں آئسکریم سرف کروں اس نے آئسکریم کے ٹرے کاؤنٹر سے اٹھا لی اور جلدی سے باہر نکل گئی سرینہ نے جاتی ہوئی غوثیہ پر نظر ڈالی پھر انشرا کو دیکھا انشرا ہلکے سے مسکرا دی سرینہ کے جانے کے بعد پریوش نے انشرا کا ہاتھ تھام لیا پاپا کیسے ہیں انشرا مجھے ان کی بہت یاد آتی ہے پھیکے لہچے میں کہتے ہوئے نمی بھری آنکھوں سے انشرا کو دیکھا اس کے لہچے اور انداز پر انشرا کا کلیجہ جیسے موں کو آ گیا وہ اتنی دیر سے خاموش تھی تو اس کے دل و دماغ میں یہ جنگ چل رہی تھی پری برا مت ماننا مگر یہ بھی سچ اور کڑوی حقیقت ہے کہ جنیت چاچو کے غرور ان کے تکبر ان کے گھمنڈی فطرت کی سزا تمہیں ملی ہے ان کے کیے کا کفارہ تم نے ادا کیا ہے انشرا نے نرمی سے پریوش کا ہاتھ تھام لیا آج ان کے اتنی اثر اور سوخ اور اتنی پاور ہونے کے باوجود وہ اپنی کلوتی بیٹی کو نہ بچا سکے اور نہ ہی کہیں سے بازیاب کروا سکے ہم انسان بھول جاتے ہیں اپنی آنا اور زد اپنے گھمنڈ کے دائرے میں قید اس بات کو قطعی طور پر فراموش کر دیتے ہیں کہ ہم سب سے بھی بہت پڑی ایک ہستی ہے جس کے ہاتھ ہماری زندگیوں کی دور ہوتی ہے جس کو وہ چلاتا ہے مگر ہم انسان شیطان کے بہکاوے کے ہاتھوں مجبور ہو کر مخالب سمت چل دیتے ہیں ابھی کہاں ہیں پاپا نہایت آس پھری نظروں سے اس کا چہرہ دیکھا وہ یہاں سے مایوس ہو کر اسلام آباد چلے گئے ہیں انہوں نے اپنی ساری پاور سارا عصر و رسوخ استعمال کر لیا مگر ہر جگہ سے مایوسی اور ناکامی کا سامنا کرنا پڑا جنیت چاچو بھول گئے تھے کہ ہر بار ان کے غرور کا سر اونچا نہیں ہو سکتا تکبر اور گھمنٹ سے اکڑی گردن بلندیوں کو چھو نہیں سکتی کوئی اور بھی ہے جو ان کو جھکا سکتا ہے ان کو توڑ سکتا ہے ان کو برباد کر سکتا ہے اور وہ کوئی اور صرف اسکریم زیدی تھا جس نے یہ جتایا یہ باور کروایا کہ وہ ان لوگوں میں سے نہیں جو جنیت چاچو کے راؤنیت ان کے گھمنٹ کا شکار ہو چکے ہیں یہ باتیں پریوش کے لیے جتنی حیرت انگیز تھی اس سے کہیں زیادہ تکلیف دے تھی اس کے پاپا تو اس کے لیے بیسٹ ہیرو تھے جو چہرہ جو سچائی انشرا نے اس کو آج بتائی وہ تو اس سے نواقف تھی انجان تھی اس کا مطلب اس نے جتنی تکلیفیں جتنی زلط اٹھائی اس نے اپنے پاپا کا کفارہ دا کیا ہے یہ ان کے کی ایک ہی سزا ہے اسکریم زیدی جیسے انسان کو جھیلنا اس معصوم اور درپو پریوش کے لیے آرسان تو نہیں ہے انشرا نے ایک لمبی آخ کھری اور مسکرا کر پریوش کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالوں میں پھر لیا فکر مت کرو میں نے مامی ڈیری کو سب کچھ بتا دیا ہے وہ اسلام آباد جنہیں چاچو کے پاس گئے ہیں اب سور زبردستی یا انتقامی جو بھی ہے اسکریم بھائی ہیں تو ان کے دامات اور تمہارے شوہر میں پاپا کے پاس نہیں جا سکتی میرا خیال ہے کہ اگلے ہفتے تک وہ خود ہی یہاں آ جائیں گے انشرا کی اس بات نے جیسے اس کے جسم میں ایک نئی روح سی پھونکتی تھی یعنی وہ بہت جلد اپنے پاپا سے ملنے والی ہے سچ بھیگی آنکھوں سمیت لبوں پر دھیمی مگر کشی سے بھرپور مسکراہٹ نے انشرا کو پرسکون سا کر دیا تھا انشرا بھابی یہ کوئی طریقہ تھوڑی ہے کہ جب اتنا چاہنے والا پیار کرنے والا شوہر مل جائے تو اس کو کچھ سمجھا ہی نہ جائے اس پر اعتماد اعتبار نہ کیا جائے ناراض کی اور خف کی تو بنتی ہے نا گاڑی کی طرف پڑھتے ہوئے مہید علی نے رکھ کر انشرا سے شکوا کیا انشرا کی تو آنکھیں پٹی کی پٹی رہ گئیں سوری کرنے سے اور آگے بڑھنے سے میرے پیار میری چاہت میں کوئی کمی تو نہیں ہو جائے گی بگر میں واقعی غوثیہ سے خفا ہوں ایک تو محترمہ نے غلطی کی اور اوپر سے اکڑی ہوئی بھی خود ہیں اس کا مطلب وہ اس وقت وہاں موجود تھا غوثیہ کے چہرے پر ایک رنگ آ رہا تھا ایک جا رہا تھا انشرا نے بیچار کی بھری نظروں سے گاڑی کے پاس کھڑی غوثیہ کو دیکھا غوثیہ بیڈروم میں دوب کا جک لے آئی تھی جہازی سائز بیٹ پر مہید علی نیم دراز کوئی میکسین پڑھنے میں مہب تھا غوثیہ نے چور نظروں سے اس کو دیکھا دل کی دھڑکنیں بے ربط ہونے لگی تھی اس کو آگے پڑھنا تھا کسی بھی صورت اپنے من کے سرداج کو منانا تھا وہ نہیں رہ سکتی تھی اس کے بینا اس کی ناراضگی بے رخی پرداشت کرنا اب اس کے بس میں نہیں تھا ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اس کا دل پھٹ جائے گا دل میں موسم ارادہ باندھ کے وہ چھوٹے چھوٹے قدم بیٹھ کی جانے پڑھانے لگی جسم میں ہلکی ہلکی سی کپ کپاہٹ تھی تو ہاتھ اور پیر باقاعدہ سن ہونے لگے تھے سیاہ نین پر پہرہ دیتی گھنی پلکوں کی بار میں لرسش سی تھی بجا اپنے آنسو کو چھلکنے سے روکنا تھا دونوں ہاتھوں کی سن ہوتی انگلیوں کو آپس میں پیوس کیے وہ بیٹھ کے پاس آرکی تھی خوصیہ کے آہت پر موید علی نے میکزین سے نگاہیں ہٹا کر سامنے دیکھا پنک اینڈ ریڈ پرپل کے انتزاج کے کرہائی والے چوڑی دار پجامیں اور کرتے میں اس کی گندومی رنگت میں سپیدی سی کھلی ہوئی تھی تو پٹے کو اردگرد پھیلائے ہوئے وہ اپنے وجود میں مثال تھی ناراض کی اگر آڑے نہیں آتی تو یقیناً اس سادے حسن کو خراج تحسین سے ضرور نوازتا کستاخی کی کچھ مہریں اس کے چہرے پر ضرور ثبت کرتا پچھلے کچھ دنوں سے جو اس نے اس کا خون جلایا ہوا ہے دل تو کر رہا ہے کہ سارے بدلے بے باگ کر دیے جائیں مگر دل کو مصبوط کر کے بلوری آنکھوں میں سرد مہری لیے وہ اس کو دیکھنے لگا کوئی کام ہے سرد لہچے میں کیے گئے چند جملے اس کے پورے وجود میں سنسنی سی دوڑا گئے گھٹی گھٹی سیاہ اس کے حلق سے نکلی تھی خدارہ مہید مجھے معاف کر دیں سسکتے لہچے میں کہتی بہت سی حمد مجتمع کرتی وہ مہید علی کے پیروں کے پاس بیٹ کے نیچے بیٹھتی چلی گئی اور دونوں پیروں کو پکڑ لیا ارے مہید علی تیزی سے اٹھا تھا اپنے پاؤں اس کے ہاتھ سے چھڑائے اور اس کے دونوں ہاتھوں کو تھامے اس کو خالین سے اٹھا کے اپنے برابر میں بٹھایا اس نے ایسا خواب میں بھی تصور نہیں کیا تھا کہ غوثیہ ایسا کچھ کرے گی اس طرح کر کے میری محبت کی توہین تو مت کرو مجھے میری نظروں سے گرا کر کیا ثابت کرنا چاہتی ہو مہید علی کا دل صحیح معنوں میں بہت دکھا تھا آپ کی بے رخی آپ کی ناراض کی میری جان لے لے گی مہید وہ جس نے بڑی مشکل سے لرستی پلکوں کے سہارے آنسوں کو روک رکھا تھا ٹپ ٹپ کر کے بہتے چلے گئے میری بے رخی اور ناراض کی کی اتنی ہی پرواہ ہوتی تو اس دن میرے پاس آتی نہ کہ بیڈروم میں آ کر سوفے پر مجھ سے دور بیٹھ جاتی بے ساختہ شکوا کیا تھا میں آپ کے غصے سے ڈر گئی تھی اس لئے آپ کے پاس نہیں آئی تھی اس نے ججکتے ہوئے اپنے دل کی بات کی جس پر مہید علی نے اس کے جھکے سر کو تھوڑی سے پکڑ کر اوپر کوٹھایا اور بغور ان سیاہ نین کا ٹورو میں جھانگا تو غصہ دور کرنا بھی تو تمہارا کام تھا جو تمہیں نے دلائیا تھا مہید علی کا جتاتا ہوا لبو لہجہ قوسیہ کو مسید خفت اور شرمندکی میں مبتلا کر گیا پلیز ماف کر دیجئے اس نے التجائیہ انداز اپنایا پہلے تم مجھے یہ بتاؤ کہ تمہیں مجھ پر بھروسہ نہیں تھا میرے زورے بازو پر یقین نہیں تھا ہمیشہ سے تھا اس نے مضبوط لہجے میں کہا تو پھر کیوں اکیلی کھٹ کھٹ کر سانس لے دی رہی پریشانی اٹھا دی رہی تم جانتی ہو جب جب مجھے یہ خیال آتا ہے میں خود کو نامکمل فیل کرتا ہوں کہ یقینا میری محبت میری چاہت میں کوئی کمی بیشی رہ گئی ہے جو غوثیہ نے مجھے اعتبار کے لائق ہی نہیں سمجھا وہ دیمے اور بوجھل لہجے میں کہہ رہا تھا ایسی بات نہیں ہے موئی آپ تو میری اولین چاہت میری اولین پسند رہے ہیں مگر اس وقت جو حالات اور معاملات مخالف سمجھ جا رہے تھے مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیسے اس مسئلے کو ہینڈل کروں آپ کی جان مجھے اپنی جان سا بڑھ کر عزیز ہے مجھے بھلے ہی کچھ ہو جاتا مگر آپ پر معمولی سے آنچ بھی آ جائے یہ پرداشت نہیں تھا وہ گلوگیر لہجے میں کہتی موئی دلی کو بہت اونچا کر گئی تھی اور تمہیں کیا لگتا ہے تمہیں کچھ ہو جاتا تمہیں کیا جی پاتا موئی دلی کی گہری سنجیدگی پر غوثیہ کچھ لمحوں تک کیلئے خاموش رہی I'm sorry کچھ لمحوں کی خاموشی کی توقف کے بعد وہ بولی sorry بول کے مجھے شرمندہ مت کرو تم میرے لئے کیا ہو یہ تمہیں بھی علم نہیں بس اتنا سمجھ لو کہ تم میری شہرک ہو میرا دل ہو میری آتی جاتی سانس ہو بلوری آنکھوں میں جہاں بھر کی چاہت لیے وہ اس کے سندر مکڑے کو تک رہا تھا غوثیہ کا زب جواب دے گیا ایک سسکی لیتی وہ اس کے کسرتی سینے سے لگی تھی موئی دلی نے اپنی متائجان پر اپنے مصبوط آہنی بازوں کا حسار کھینس دیا تھا اس کو کسی قیمتی شے کی طرح خود میں چھپا لیا تھا اس کی روشن پیشانی پر اپنی بیتابی کا ایک بوسا دیا غوثیہ اب ہر ڈر سے ہر خوف سے آزاد ہو گئی تھی موئی دلی کی مصبوط پناہیں اس کے لیے سب کچھ ہیں جہاں اس کو دا عمر پسیرا کرنا ہے اپنی زندگی کی ہر سانس پتانی ہے آنکھوں کو موندے وہ اس کے سینے پر سر رکھ کر خود کو بہت محفوظ سمجھ رہی تھی اسکریم زیدی کا اب معمول بن گیا تھا کہ وہ اپنے روم میں جانے سے پہلے سرینا کے ساتھ گھنٹا دو گھنٹا سرور گزارتا تھا اس وقت بھی وہ ان کے روم میں تھا ان چند دنوں میں اس کے اندر کی محرومی اور تشنگی پوری ہو گئی تھی جو خلا اس کے دل میں تھا وہ سرینا کے توجہ دینے سے ان کے خیال رکھنے سے اور نت نیک کھانے بنا کر کھلانے سے دور ہوتا چلا گیا تھا وہ جو یہ سمجھتا تھا کہ وہ کبھی اپنی ماں کے پاس نہیں جائے گا اور ان کو اپنے پاس نہیں آنے دے گا صرف محری جو اس کی ذات کا حصہ بن چکی تھی ساری زندگی بس اسی میں گزار دے گا مگر اس کے ارادے اس کے خود سے کیے گئے وعدے مٹی کا ٹھیر ہو گئے انا اور زد کی ایک ایک ہیند خود پہ خود گرتی چلی گئی وہ اندر سے خود کو جتنا بہادر اور مصبوط سمجھ رہا تھا در حقیقت وہ تو بہت کمزور نکلا اس کے اندر کا معصوم سا بچہ ہمکنے لگا تھا اپنی ماں کے آغوش میں آنے کے لیے تڑپنے لگا ان کے آنچل میں چھپنے لگا بھلا کیسے وہ اپنی ماں کو اپنی نظروں کے سامنے ٹوٹتا ہوا دیکھ سکتا تھا اس دن بھی یہی ہوا تھا وہ تڑپ کر آگے بڑھا تھا اور اپنے بازوں میں کسی قیمتی شے کی طرح چھپا لیا کیسی ہے مام وہ بیٹ پر ان کے پاس ہی چڑھ کر بیٹ گیا سرینہ جب بیٹ کراؤن سے ٹیک لگائے کوئی سفر نامہ پڑھ رہی تھی بک سائیت پر رکھ کر اٹھ کر بیٹ گئیں میں بالکل ٹھیک ہوں سرینہ کو دو جانوں بیٹھنے پر وہ ان کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گیا سرینہ دھیرے دھیرے اس کے کھنے سیاہ پالوں میں انگلیاں سہلانے لگیں جس سے اسکریم زیدی کے پورے جسم میں پرسکون سی تھندک سرائیت کر گئی آج بہت لیٹ آئے ہیں انہوں نے مسکراتے ہوئے شیری لہچے میں کہا جی آج دبائی سے کچھ لوگ میٹنگ کے لیے آئے تھے ان کے ساتھ لاسانیا میں ڈنر تھا اس نے سیل فون نکالا جس میں کچھ میل چیک کرنے لگا سرینہ نے فون پر ایک نظر ڈالی اور پھر اس کے چہرے کو دیکھنے لگیں اسکریم انہوں نے آہستگی سے پکارا یہ انداز مسروفیت جیسا تھا بیٹا آپ نے پریوش کے بارے میں کیا سوچا ہے پریوش اس نے نام دہر آیا اور فون پر جس تیزی سے انگلیاں چل رہی تھی پریوش کے نام سے یک دم رک گئیں کیا ہوا ہے اسے اللہ نہ کرے کہ کچھ ہو مگر میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کب تک وہ اس طرح رہیں گی کیا مطلب اس طرح رہیں گی جس طرح وہ رہ رہی ہے کوئی پریشانی ہے اس کو یہاں یا اگر اس نے آپ سے کچھ کہا ہے تو بتائیے ابھی جا کر دماغ درست کرتا ہوں اس کے چٹان چہرے پر برہمی اور آنکھوں میں تلخی کے رنگ نمائع ہونے لگے تھے ارے نہیں چاند ایسے نہیں بولتے وہ بیچاری بے سرر معصوم سے بچی بھلا کیا کسی کو کچھ کہہ سکتی ہے خیر آپ یہ بتائیں جو بات ہے پہلے آپ مجھے اس بات کا جواب دیجئے پریوش سے نکاح کرنے کے بعد آپ نے اس کی کیا ذمہ داری اٹھائی ہے ذمہ داری نہیں اٹھائی مگر مام میرا نہیں خیال اسے کسی شائع کی ضرورت ہوگی کیونکہ اس کی تو ہر ضرورت پوری کی جا رہی ہے اور ان کی ہر ضرورت کون پوری کر رہا ہے اسکرین زیادی خاموش ہو گیا کبھی آپ نے اس سے پوچھا کہ پریوش اگر کسی شائع کی ضرورت ہو تو مجھ سے بلا چھجا کہنا ہاں تو وہ مجھ سے کہہ سکتی ہے اسے جو چیز چاہیے میں منع تو نہیں کروں گا وہ لاپرباہی سے گویا ہوا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا رویہ آپ کا انداز پریوش کے لیے ایسا ہے کہ وہ خود آپ کے پاس آ کر فرمائش کرتی وہ الٹا اسکرین زیادی سے سوال کر رہی تھی اسکرین زیادی کی نگاہوں میں سوچوں کے در کھلنے لگے یہ تو سچ تھا اس نے پریوش کو نرم نگاہوں سے دیکھنا تو دور کبھی نرمی سے بات بھی نہ کی بلکہ جب جب اس کو دیکھتا تو جنیت کی تھپڑ کی گونج اس کی سماعتوں میں گونجتی اور پھر رگوں میں شرارے سے دوڑنے لگتے مگر وہ اس سچائی سے بھی موہ نہیں موڑ سکتا تھا کہ جب انشرا اس کو لے جانے لگی تو یوں محسوس ہوا کہ اس کے سینے سے کوئی اس کا دل نوچ کے لے جا رہا ہے مگر آج تک وہ اس سسوے کو کوئی نام نہیں دے سکا خیر یہ بات کی بات ہے اہم بات یہ ہے کہ آج جنیت شاہ کا فون آیا تھا وہ اس طرح اٹھ کر بیٹھا جیسے سو آوٹ کا کرنٹ چھو گیا ہو اس کی حمد کیسے ہوئی یہاں فون کرنے کی اس کی آنکھوں اور چہرے پر خصے اور غیز و غزب اور اشتیال کے ملے جلے تاثرات تھے تو لہجے اور انداز میں نفرت ہی نفرت تھی جنیت شاہ نہایت شرمندہ ہے اپنے کیے پر نادم ہے پشیمان ہے وہ مجھ سے گڑ گڑا کر مافیا مانگ رہے تھے پریوچ سے ملنے کے لئے تڑپ رہے ہیں کیوں اب اس کی اکڑ اور غرور کہاں گیا غمند جو اس کے اندر تھا وہ اتنی جلدی ٹوٹ کر چکنا چور ہو گیا کہ وہ گھٹنوں کے بل بیٹھا مافیا مانگ رہا ہے حتہ کامی اس لہجے میں کہا اولاد ایسی چیز ہے میری جان کہ مضبوط سے مضبوط چٹان سے زیادہ طاقتور انسان بھی اولاد کے دکھ اس کی جدائی کے آگے ٹوٹ جاتے ہیں ٹھے جاتے ہیں میں بھی ایک ماں ہوں اور اپنی اولاد کی جدائی نے مجھے میرا اپنا آپ پھلا دیا ہے آپ کی ناراضکی اور خفکی نے مجھے توڑ دیا تھا یوکے میں تھے تو میری نظروں کے سامنے تھے تو تسلی تھی سہارا تھا مگر جب آپ مجھے چھوڑ کر پاکستان چلے آئے تو ایسا لگا جیسے میرے جسم سے روح نکل گئی ہو گزرتے دنوں کے کرب اور درد کی تحریر ان کی آنکھوں میں رقم تھی ان کی آنکھوں کی نمی نے اسکریم زیادی کے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیئے تھے وام پلیز گزری باتوں کو یاد کر کے خود کو اور مجھے تکلیف نہ دیں میں آج میں جینا چاہتا ہوں اور میرے آج میں آپ میرے ساتھ ہیں بس میں کچھ اور نہیں جانتا نہ سوچنا چاہتا ہوں اسکریم زیادی نے بے سافتہ ان کو اپنے ساتھ لگایا تھا ٹھیک ہے جیسا آپ چاہتے ہیں ویسا ہی ہوگا مگر میری بات پر غور ضرور کریں جنید شاہ سے بات کریں وہ بہت پچھتا رہے ہیں اپنے کیے پر صرف آپ کے کہنے پر سوچوں گا اس نے زرینہ کا چہرہ دیکھا اور یہ دوسری بات ہم سب چاہتے ہیں کہ اس ہفتے میں آپ کی اور پریوش کے ولی میں کی تقریب رکھ دی جائے اس کی کیا ضرورت پیش آگئی وہ پیدک گیا کیا مطلب تو کیا ساری زندگی ایسے ہی رہنا ہے تو اس طرح رہنے میں کیا قباحت ہے وہ نا سمجھی کی قیفیت میں زرینہ کو دیکھنے لگا تھا زندگی کی خوشیوں اور رانائیوں پر آپ کا اور پریوش کا کوئی حق نہیں وہ ہم زندگی گزارنے کے لیے جن جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ سب پریوش کو میسر ہیں ہر آسائش اس کو مل رہی ہے مگر میری جان یہ سب تو ان کو جنید شاہ ان کے پاپا کے گھر میں بھی بیسر تھی نا انہوں نے جتانے والے لہجے میں کہا ہاں تو اس کو شکر گزار ہونا چاہیے کہ اپنے باپ کے گھر میں بھی ہر ضرورت پوری ہوتی تھی اور شوہر کے گھر میں بھی اس کے فاہشات کا خیال رکھا جا رہا ہے فخریہ انداز اپنایا تھا اچھا تو یہ بہت نئی خبر ہے کہ آپ پریوش کے شوہر ہیں سرینہ نے مسکراتی نظروں سے اس کو دیکھتے ہوئے دلکشی سے کہا یس موم ہمارا نکاح ہوا ہے وہ میری منکوہ ہی ہوئی نا یقینی لہجے میں کہتے ہوئے اس کے چہرے پر بڑی معصومیت سی تھی جس پر زرینہ اپنے بھولے بھالے بیٹے پر ہنس دی تھی اتنے بڑے بزنس ٹائکون ہیں ماشاءاللہ مگر میاں بیوی کے مقدس رشتے میں بلکل بدھو سرینہ نے مسکرات کر اس کی روشن پیشانی پر ہلکی سی چپت لگائی موم مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا آپ کیا کہنا چاہتی ہیں اس کے چہرے پر جنچلا ہٹ کے واضح رنگ کے بیوی کو صرف آسائش اور لکشری ہی نہیں چاہیے اس کو اپنے شوہر سے مکمل توجہ اس کا پیار بھی چاہیے ہوتا ہے جب جا کے وہ مکمل ہوتی ہے فخر کرتی ہے انہوں نے دھیرے سے سمجھایا تھا اب اس کی کتنا سمجھ میں آیا یہ اندازہ لگانا زرینہ کے لیے تھوڑا مشکل تھا یعنی کہ میں سارا بزنس کام وغیرہ چھوڑ کر محترمہ کے کھٹنوں سے لگ کر بیٹھ جاؤں اس کی عقل میں جو آیا جو سمجھ میں آیا اس نے بول دیا اوف زرینہ نے اس کی کم اقلی پر اپنا سر پیٹ لیا دل جہاں ماتم کریں اس کریم زیادی کی نا سمجھی اور بے اقلی پر کیا ہوا مام میں نے کچھ غلط کہا اس نے زرینہ کو سر پیٹے دیکھ کر فکر مندی سے پوچھا نہیں میری جان آپ بھلا کبھی کچھ غلط کہہ سکتے ہیں زرینہ نے دولار سے اپنے جگر کے ٹکڑے کو دیکھا وہ اس کی معصومیت اور نا سمجھی پر نحال ہو گئیں وہ سمجھ سکتی تھی محبت اور چاہت کے جذبات و احساسات اس کے پتھر دل میں کبھی ترار نہیں دال سکتے مگر اب اس کو یہ جذبات محسوس کرنے ہوں گے اپنے دل میں پریوش کو بسانا ہوگا اپنی زندگی میں اس کو جگہ دینی ہوگی وہ صرف اپنے بیٹے کے لیے دعا کر سکتی ہیں کہ اس کا دل محبت کے احساس سے آباد ہو جائے پریوش کا احساس اس کے دل پر دستک دے اور وہ جانتی ہیں بہت جلد ایسا ہوگا بہت جلد اسکرین زیادی کے چہرے اور آنکھوں میں محبت کی چمک تمک وہ دیکھیں گی مام بھی نہ کبھی کبھی جانے کیا کیا کہتی ہیں وہ زرینہ کو شب بخیر کہتا ہوا ان کے روم سے نکل آیا مگر ہر روز کی طرح ان کی پیشانی پر بوسا کرنا نہیں بھولا تھا پریوش اپنے بیٹ پر لیٹی تھی سونے کے لیے مگر ایسا لگتا تھا جیسے ان آنکھوں سے نیند کوسوں دور ہے آج اس نے اپنے پاپا سے بہت ساری باتیں کی تھی بہت روئی تھی اتنا کہ اس کی ہچکیاں بند گئیں تھی اس کو غوثیہ اور زرینہ نے ہی سمحالا تھا بجانا چاہتی تھی اپنے پاپا کے پاس ان کے گلے سے لگ کر بہت رونا چاہتی تھی کتنے دن ہو گئے تھے اپنے پاپا کو دیکھے آج فون پر ان کے آواز سنی تو دل پھر آیا اس سہ نہیں سکی یہ درد جو آنکھوں کے ذریعے پہتا چلا گیا چنید شاہ کو سوچ کر وہ اٹھ کے بیٹ گئی اندر باہر عجیب سی گہری کھٹن کا احساس ہونے لگا تھا دل میں ابھی ہلکہ ہلکہ سا درد اٹھا تھا کمرے کی اس فضاء میں اس کا سانس ہلکہ تیز ہونے لگا تھا وہ بیٹ سے نیچے اتری اور کمرے میں موجود ٹیرس کی طرف کا دروازہ کھول کر باہر نکل آئی تھی سرسب سلون میں جہاں ہر شے کو مرکری برک نے روشن کیا ہوا تھا وہیں اس پر کہہ رہے سناٹے کا بھی راج تھا اور یہی کہہ رہا سناٹا اس کی ذات کا حصہ بن چکا تھا عزکریم زیدی نے زبردستی اس کو زندگی میں شامل تو کر لیا تھا مگر اس کا دل آج بھی ویران بنچر ہے محبت تو دور پسندید کی کہ معمولی سے کنپل اس کے دل میں عزکریم زیدی کے لیے نہیں پھوٹی تھی ان کا رشتہ بس کاغذ کی حد تک تھا جس سے نہ تو وہ کبھی باہر آیا نہ ہی پریوش نے کوئی قدم آگے بڑھایا اور پھر محبت پسندید کی احساس اور جذبات تو وہاں پنکتے ہیں جہاں ایسی کوئی دور وعدہ اہد و پیمان ہاتھ میں تھمائے جائیں جہاں خوابوں کا کوئی بسیرہ ہو مگر یہاں تو کچھ بھی نہیں دونوں ہاتھ خالی ہیں دل خالی ہے آنکھوں میں کوئی خواب نہیں یہاں تک کہ امید کی ہلکی سی کرن بھی نہیں آتی عزکریم زیدی پتھر جیسا دل رکھنے والا چٹانوں جیسی بسبوطی والا انسان وہ محبت جیسے جذبے سے کوسوں دور ہے تو پھر کیسے پریوش اس کے بارے میں سوچ سکتی ہے کیسے اپنے نہا خانوں میں اس کو جگہ دے سکتی ہے اس کے بات کرنے کے انداز دیکھنے کے انداز میں اس کے لیے سوائے سرطمہری نفرت انگیز باتیں تنز و تصحیق بیزاری انتقام کی جلستی آگ یہی سب کچھ تو اس کے حصے میں آیا تھا یہی سب اس کے دامن میں ڈالا گیا تھا دل کے کشکول میں پھیکا گیا تھا اور شاید تا عمر اس کو اسی طرح گزارنی تھی زندگی کتنے ہی گرم گرم سیال آنکھوں سے بہتے اس کے رخصاروں کو بھگوتے چلے گئے تھے اس کی ہر سوچ تھکنے لگی تھی اپنی کم آئیگی کے اس احساس نے اس کو اندر تک بھگو دیا تھا اسکریم زیدی اپنے بیڈروم کی طرف جانے لگا تھا مگر جانے کس خیال کے تحت وہ پریوش کے دروازے پر رک گیا تھا عورت صرف دولت آسائش لگ جلی کی بھوکی نہیں ہوتی اس کو عصت اور محبت بھی چاہیے ہوتی ہے جب جا کے وہ خود کو مکمل لگتی ہے سرینہ کا یہ جملہ اس کے کانوں میں گونچنے لگا دستک دیا اندر تاخل ہوتا اس میں اپنی متلاشی نگاہیں ہر طرف دوڑائیں مگر ان نگاہوں نے ناکامی ہی پائی اسکریم زیدی کے چہرے پر معمولی سی فکرمندی کے رنگ چلکنے لگے تھے اس کی نظر اس کے روم میں بنے تیرس کے کھلے دروازے پر ٹھہر گئی وہ سمجھ گیا کہ پریوش تیرس میں ہوگی وہ مضبوط قدم دبیس کالین پر دھرتا اس سنٹ جانے لگا تیرس کے کھلے دروازے پر آ رکھا سامنے ریلنگ کے پاس کھڑی پریوش کو دیکھنے لگا تھانی اور پنک امتزاج کے کارٹن امرائیڈری سوٹ میں اس کی شہابی رنگت میں اداسی پنہا تھی وہ خوبصورت اداس منظر کی ایک تصویر لگ رہی تھی یہ چہرہ وہ چہرہ ہے جس نے راتوں کو اس کو بہت بے چین کیا ہے اس کی نیندیں ڈسٹرپ کی تھی کبھی کبھی تو وہ اس قدر جنچلہ ہٹ کا شکار ہو جاتا تھا کہ پوری رات سموکنگ کرتا ادھر سے ادھر ٹہلتے گزارتا کبھی کچھ سمجھ میں ہی نہیں آیا اپنی خود کی بدلتی کیفیت وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا اپنے خود کے دل کی آواز نہیں سن پا رہا تھا حقیقت تو یہ تھی کہ حساس نازک جذبوں اور محبتوں کو کبھی اس نے محسوس ہی نہیں کیا کبھی ان چکروں میں پڑا ہی نہیں ایسا نہیں تھا کہ وہ سنفے نازک چیسی قوم سے نفرت کرتا تھا ان سے چڑھتا تھا بس کبھی اس طرف دیکھنے کے لیے ٹائم ہی نہیں ملا بزنس میٹنگز ریلگیشنز بس یہ ہی اس کی لائف تھی کشنما رنگ لہلہات آنچل کیا ہوتے ہیں وہ یہ سب جانتا ہی نہیں تھا سرینہ اس کی ماں عورت کے نام پر بس وہی اس کی زندگی میں تھی دوسری کسی عورت کا تصور بھی اس کے وہم و گمہ میں نہیں تھا اور جب وہم و گمہ میں نہیں تھا تو بھلا خوابوں اور خیالوں میں کیسے گزر ہوتا بدلے اور انتقام کی جو پٹی اس کے آنکھ پر بند ہی تھی وہ بھلے ہی جنید شاہ ایک مرد کی وجہ سے تھی مگر اس کا قرض اس کی سسا اس کی بیٹی ایک سنفے نازک نے پائی تھی جو اس کی زندگی میں آنے والی دوسری عورت تھی جس سے اس نے ہمیشہ نفرت شدید نفرت ہی کی کبھی پھولے سے بھی نرمی سے بات کرنا تو دور نرم نصروں سے دیکھنا بھی پسند نہیں کیا تھا جس کا اس نے ایک ہی حل نکالا کہ وہ ہمیشہ اس کے گھر میں اس کی نظروں کے سامنے رہے اسی لئے نکاح جیسے مقدس اور پاکیزہ رشتے میں باندھ کر اپنے نام کے ساتھ اس کا نام ہمیشہ کے لئے قید کر لیا وہ آگے بڑھا اور بالکل اس کے پیچھے جا کھڑا ہوا اس کے شہبی چہرے کو اس کی شہد آگین گورڈن پالوں کو چھوٹی چھوٹی لٹیں چھیڑ رہی تھی وہ اس قدر کھوئی ہوئی تھی کہ نہ تو اس کو اپنے رخصات پر اٹکیلیاں مستی میں جھومتی لٹوں کی چھیڑ خانی محسوس ہو رہی تھی اور نہ ہی اس کریم زیادی کی موجودگی نے اس کے تسلسل کو دوڑا تھا وہ ملکل منہمک تھی اپنی گہری سوچوں میں چہرے پر سوچوں کے جالوں میں ایک درد ایک تکلیف تھی عذیتوں بھری گرد بھری ایک تحریر رقم تھی اس کریم زیادی نے بغور اس چہرے کو دیکھا تھا اس کی سوچوں اس کی الجھنوں کے ہر گرہ خود پخود کھلتی چلی گئی تھی اس کو سارے سوالوں اس کی ساری بیچینیوں وہ اس لمحے جواب مل گئے تھے وہ تو نفرت کرتا تھا اس چہرے سے اس وجود سے تو پھر کیوں وہ اس کے یہاں سے جانے سے بیچین ہو گیا تھا کیوں وہ نہیں چاہتا تھا کہ پریوش یہاں سے اس کی نظروں سے دور جائے اور اس کا جواب یہی تھا کہ وہ اس کو اپنا سب کچھ مان چکا ہے اپنی زندگی مان چکا ہے حقیقت اور سچائی بس یہی ہے کہ وہ پریوش کے بغیر ایک پل بھی نہیں رہ سکتا بھلے ہی زور زبردستی سے اس نے اس کا نام اس کے وجود کو اپنے نام تو کر لیا مگر اب دل کو پوری اس کی رضا مندی سے حاصل کرے گا دل نے شتت سے چاہا اپنے دونوں پروں کو پھیلائے اور اس کے گرد اس کا حصار باندھ کے ہمیشہ کے لئے اس کے درد کو اس کے قرب و تکلیف کو اپنے پروں میں سمیٹ لے اور بلکل بے ساختہ ہی اسکریم زیادی نے اپنا ہاتھ پڑھا کے اس کے شانے پر آہستگی سے دھر دیا پریوش اس لمس پر پوری طرح چونک کر رہ گئی تھی اور تیزی سے مڑی مقابل جس ہستی کو پایا خوف زدگی اس کے ہر ہر حضور سے آیا ہونے لگی تھی بلو جینز اور پرپل شرٹ میں اس کا لمبا چوڑا سرابا پہلے کی طرح نمائے لگ رہا تھا پہلے کی طرح وہی سر بہری سپاٹ انداز لیے اس کو تک رہا تھا وہ ایک دم محتاط سی ہو گئی تھی اور سوچنے پر مجبور تھی کہ رات کے گیارہ بجے اس کے روم میں کیا کر رہا ہے پریوش کے چہرے پر جو خوف صدقی تھی اب وہاں خبرہت نے اپنی جگہ بنانا شروع کر دی تھی اسکریم زیادی نے نہایت دلچسپی سے اس کے چہرے کے آتے جاتے رنگوں کو دیکھا تھا سوچ رہا ہوں بہت اکیلا رہ لیا اب مکمل طور پر تمہیں تمہارے روم سے اپنے روم میں شفٹ کر دیا جائے اسکریم زیادی کا مسکراتا لہجہ جب اس کی سماعت سے ٹکرایا تو خود کی سماعت پر ہی گمہ ہوا کہیں یہ خواب تو نہیں یا اس کو کوئی دھوکہ تو نہیں ہوا اسکریم زیادی کے لفظوں پر تو غور نہیں کیا تھا جتنا اس کے لہجے نے اس کو چونکا دیا تھا اس کے چونکنے پر اسکریم زیادی ہلکے سے مسکرا دیا ایک اور انکشاف ایک اور راز جس سے آج پردہ ہٹ گیا تھا ایک اور انہونی جس کا خواب و خیال میں بھی تصور نہیں تھا اسکریم زیادی کو مسکرانا کی آتا ہے یہ ایک حیرت انگیز بات ہی تو ہے اس کی سوچوں کے خلاف پریوش بنا پلک چھپکائے اس کو تکتی چلی گئی تھی اب یوں ہی ٹک ٹکی باندھے مجھے دیکھتی رہو گی یا کچھ بولو گی بھی وہی مسکراتا لبو لہجہ پریوش سٹ پٹا کے رہ گئی پلکوں کی گھنیری بار دہکتے آرس پر سجدہ ریس ہو گئیں لرسی پلکوں کی گھنیری بار کو اسکریم زیادی نے آج پہلی بار پہ اور دیکھا تھا پہلے کبھی فرصت ہی نہیں ملی مگر اب ایسا محسوس ہوتا جیسے پریوش کے بغیر یہ زندگی نامکمل ہے ادھوری ہے دل خالی خالی ہے مگر دل کے کسی کونے میں ایک بات اور اس کو پریشان کرتی ہے کبھی کبھی کہ کیا اس نے اس معصوم لڑکی کے ساتھ کچھ زیادہ ہی غلط نہیں کر دیا کچھ زیادہ ہی نائنصافی نہیں کر دی مگر وہ بھی کیا کرتا اس کا انداز ہی ایسا ہے کسی کی بھی جان لے لینے والا پری اسکریم زیادی نے اپنی انگشت شہادت اس کی تھوڑی پر رکھ کے ہلکے سے اس کا چہرہ اوپر کو اٹھایا پریوش نے بمشکل اپنی بھاری پلکیں اوپر کو اٹھائیں تھی جہاں ایک تھاٹھے مارتا سمندر موجزند تھا جس کو باہر آنے کا راستہ ہی نہیں مل رہا تھا اب یہ اسکریم زیادی کی نزدیکی تھی یا اس کا ڈر و خوف سوچیں بس اسی بات میں الچیں ہوئیں تھیں کہ اگر وہ اپنے بابا کے پاس جانے کا بول دے کہیں وہ بگڑ نہ جائے بن موسم بجلی کی طرح اس پر ٹوٹنا پڑے مگر پھر سوچا رسک اٹھانے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے یہ حمد غوثیہ انشرا اور زرینہ آنٹی کی ہی دی ہوئی تھی جو وہ بولنے جا رہی تھی مجھے پاپا کے پاس جانا ہے بلاخر جھجکتے ہوئے بول ہی دیا بولنے کے ساتھ ہی جو سمندر آنکھوں میں ٹھہرا ہوا تھا بلاخر اس کو راستہ مل ہی گیا کیونکہ اب شاید وہ اس پر تابر توڑ حملے کرے گا زیانی انداز میں چیخیں چلائے گا مگر سب کچھ اس کے برعکس ہوا جو سوچا اس کے خلاف ہوا کتنی ہی دیر تک تو خاموشی کا راج رہا تھا دونوں کے درمیان اسکریم زیدی بھی بس خاموشی سے اس کو تکتا ہی رہا اس کے بہتے عشقوں کو خاموشی سے دیکھتا رہا جس نے اس کا پورا چہرہ بھگو دیا تھا اگر وہ خوف ستا ہے سہمی ہوئی ہے تو وجہ بھی تو خود وہی ہے اس کے رویے نے اس کے لب و لہجے اس کے انداز نہیں تو پریوش کو خوف و حراس کا شکار کیا ہے اب اگر وہ چاہے کہ پریوش اپنا سارا ڈر خوف دل سے نکال دے تو یہ ایک پل کی بات نہیں تھی وہ اس کا دہشت زدہ خوف زدہ انداز پھلا کے اس کے پاس آنا تو دور ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھا سکتی تھی محبت اور عشق کے ماملے میں تو وہ بھی کورا کاغذ ہے مگر یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ یہ سب دل کے ماملے ہوتے ہیں محبت دل پر دستک دے رہی ہے بس اس کے کھڑکی دروازے کھولنے کی دیر ہے پھر ہر سو محبت کی شمال روشن ہو جائے گی چاہت اور عشق کا اوجالہ اس کے دل میں ہی نہیں اس کی زندگی میں بھی پھیل جائے گا آپ جہاں کہیں گے میں وہیں آ جاؤں گی آپ کے روم میں بولیں گے آپ کے روم میں آ جاؤں گی اس نے بنا سوچے سمجھے تیزی سے اس کی باتوں کی ہامی بھڑ لی تھی اس کے تیزی سے بولنے پر اسکریم زیدی دلکشی سے مسکرا دیا اور اس مسکراہت میں جو بات تھی تو پریوش کو خود اپنا جملہ سمجھ میں آیا کہ وہ اپنے پاپا سے ملنے کی خوشی میں کیا جل پازی کر چکی ہے وہ ایک دم خفت کا شکار ہوئی تھی اسکریم زیدی ایک قدم اور مزید آگے بڑھا کہ ان کے درمیان انچ بھر کا فاصلہ بھی ختم ہو گیا جاؤ میں تمہارا بیٹ بہت بے سبری سے کروں گا بہت بے تابی اور بے قراری سے کروں گا اسکریم زیدی نے نرمی سے اس کا نازک ہاتھ پکڑ کر اپنا یہ سے کہا میرا انداز بہت مختلف ہے پیار محبت جیسے جس پہ عشق و چاہت جیسے احساسات سے میرا دل بلکل خالی ہے مگر تمہاری جدائی کا درد شاید ان لفظوں کے معنی سمجھا دے پریوش کا دل اس کی اس کھلی گفتگو پر بے ترتیبی سے تھڑکنے لگا تھا اس نے حیاء کی جادر اڑھے ایک پل کون گہری نگاہوں میں دیکھا تھا جس کی گہری نگاہیں اس کے ہی چہرے پر حسار پاندھے ہوئے تھیں جانے کیوں اس کے اندر تک سکون اور تمانیت سی اترتی چلی گئی تھی جس سے زخم کھائے وہی مرہم بنے گا وہی دوا بنے گا تو کیا اسے یقین کر لینا چاہیے اپنی سوچوں کے گرداب میں پھنسی وہ اپنا ہاتھ ان ہاتھوں میں مقید دیکھتی چلی گئی کیا نام ہے اس لڑکی کا انشرا نے مسکراتے ہوئے آتر کو دیکھا جس کے چہرے پر نرمہ کے ذکر سے خوبصورت سے رنگ کھلنے لگے تھے نرمہ اس نے آہستگی سے کہا اوہ اس کا ایک چھوٹا بھائی ہے بس وہ بھی ابھی صرف چار سال کا ہے نبیل نام ہے اس کا اس کے ڈیڈ کا تارک روڈ پر اپنا کپڑوں کا کاروبار ہے اس کی ماما بہت سیدھی سادھی سے خاتون ہے اور بس کیونکہ مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ یقیناً تمہارے پاس نرمہ کے ددیال اور ننیال کی بھی پوری انفرمیشن ہوگی انشرا نے پرمزہ انداز میں اس کو چھیڑا تھا جس پر آتر کچھ خفیف سا ہو گیا انشی بھابی آپ سیفی بھائی سے بات کریں گی نا آتر نے فکر مندی بھرے لہچے میں کہا کیونکہ اسے آتر کی خوشی چاہیے تھی بلکل کروں گی لیکن تمہیں نہیں لگتا کہ ابھی نرمہ بھی پڑ رہی ہے اور تمہارا ریزلٹ آؤٹ ہوگا تو تمہیں کالج جوائن کرنا ہوگا مگر میں یہ تھوڑی کہہ رہا ہوں کہ مجھے بھی شادی کرنی ہے میں تو یہ چاہ رہا تھا کہ ہماری بات پکی ہو جائے کوئی منگنی جزکتے ہوئے اس نے نظریں چرائیں ماشاءاللہ انشرا نے مسکراہت آمیز نگاہوں سے اس کا جزکتہ چہرہ دیکھا تھا دیکھ لیا انشی بھابی آپ نے یہ پور پور ڈوبا ہوا ہے نرمہ کے اسک میں فاقر نے چٹکلا چھوڑا مگر حقیقت یہی ہے کہ وہ پورا پورا ساتھ دے گا اس کا مگر بس سیفی بھائی سے پاپ کرنے کی حمد خود میں جھٹا نہیں پا رہا تھا وہ تو نظر آ رہا ہے چلو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے تمہارے بھائی سے بات کروں گی ہائے سچی انشی بھابی پاکر تیجی سے اس کی کھٹنوں میں آ بیٹھا یہ تم اتنے خوش کیوں کو رہے ہو مجھے تو تم پر شک ہو رہا ہے جلدی بتاؤ کیا چکر ہے انشرا نے شک پھری نظروں سے پاخر کو دیکھا توبہ اصطفار انشی بھابی میں جو ان سب چکروں میں پڑھوں اس نے برا سا مو بنایا جس پر وہ ہلکے سے ہس دی اوکے تمہیں تو میں بات میں دیکھوں گی پہلے یوں کرو اچھا سا تھنڈا اور ان جوس بنا کے لاؤ ہمارے لئے انشرا نے اس کے سر پر چپت لگائی وہ تو میں پلا دوں گا مگر بکٹری کا نشان تو بنا کے خوش کر دیں سمجھو کام ہو گیا تمہارے سیفی بھائی کو منانا مشکل کام نہیں ہے انشرا نے سب سانکھوں میں روشنی بھری اور چٹکی بجائی آپ جس طرح اور جس آرام سے کہہ رہی ہیں اتنا آسان ہے نہیں سیفی بھائی کو میں بھی اچھی طرح جانتا ہوں فاقر کے چہرے اور آنکھوں میں اداسی سی بھڑنے لگی مگر تم مجھے نہیں جانتے اور ہم کوئی اکیلے تھوڑی ہیں ہم تین اور پھر دادا جان بھی تو ہمارے ساتھ ہیں یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں اب تو آتر سمجھ تیری مراد پکی ہی پکی ہے فاقر نے خوشی سے آتر کو گلے سے لگا لیا ایسا لگ رہا تھا دونوں جہاں کی خوشیاں مل گئی ہوں آتر کے دل کو بھی بہت تھارس ملی تھی اسے اب امید ہی نہیں بلکہ پورا یقین بھی تھا کہ نرمہ اس کی بن جائے گی اس دوران فاخر کچن میں اورنجوس لینے چلا گیا بہت زیادہ چاہتے ہونا انشرا نے نرم لہجے میں پوچھا تھا ہاں بہت زیادہ چاہتا ہوں سفیان ملک جو اسی وقت اندر آیا تھا یہ کھلا منظر اس کو پوری طرح چھنسا گیا تھا اور جو منظر سب سے زیادہ وحیات لگا جس نے اس کو دہکتے انگاروں پر لاپٹھا تھا انشرا کا آتر کا ہاتھ پکڑنا تم فکر مت کرو ہم انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوں گے انشرا نے اس کو تسلی دینے کے لیے اس کا ہاتھ نرمی سے تھام لیا آتر سفیان ملک زور سے دھاڑا تھا اور تیزی سے چلتا ہوا ان کے پاس آیا اور آتر کو گریبان سے تھام کر اپنے مقابل کر کہ زور دار تھپڑ اس کے موپر لگایا کہ وہ دبلہ پتلا سا پوری جان سے ہل کر رہ گیا سفیان بھائی آتر کا لہچہ گلو گیر ہو گیا تھا تو میری ناک کے نیچے یہ سب چلتا رہا ہے سلکتی نظریں دونوں پر ڈالی اور خاردار لہچے میں کہا آتر کو تو کچھ سمجھ میں نہیں آیا مگر انشرا نہ تو کوئی چھوٹی سی بچی تھی اور نہ ہی کوئی ناسمجھ لڑکی جو اس کی بات کا مطلب نہیں سمجھتی کچھ اندازہ ہے کیا بول رہے ہیں آپ انشرا کی گلابی رنگت اس سے اور غم کی شدت سے دہکنے لگی تھی شات اپ جس شات اپ سفیان ملک سور سے پھنکارا تھا اور اس کی پھنکار میں ہزاروں زہریلے اسدہوں اور پچھوں کی کھنک تھی ایک پل کو تو اس کا دل بری طرح سہم کے رہ گیا تھا تمہاری قوم میں وفاداری وفاشواری نام کو نہیں ہوتی تم لوگ کبھی اپنے شوہر کی نہیں ہو سکتی ان سے وفا نہیں نبھا سکتی ارے جب سگی ماں اپنی اولاد کو دھوکہ دے سکتی ہے ان کو روتا پہ لگتا چھوڑ کے کسی نامحرم کے ساتھ بھاگ سکتی ہے تو کسی اور سے وفا کی کیا امید لگائی جا سکتی ہے اس کے لہجے میں اس قدر کارٹ تھی اس قدر نفرت تھی کہ وہ خود کو بہت کم تر سمجھ رہی تھی اپنے آپ کو نہایت بے مایا محسوس کر رہی تھی ان سرمئی آنکھوں سے آگ کی چنگاریاں نکل رہی تھی جس میں وہ خود کو جھلستا ہوا محسوس کر رہی تھی خود کو آگ کی لپیت میں محسوس کر رہی تھی وہ کھلے آم اس پر الزام لگا رہا تھا پہتان لگا رہا تھا اس کے صاف و شفاف کردار پر کیچڑ اچھال رہا تھا تم لوگوں کے کردار میں داغ ہوتا ہے اور تم کیا سمجھتی ہو آج کل جو تمہارا بدلہ بدلہ انداز ہے بے وقوف سمجھنے کی غلطی کر رہی ہو سفیان ملک نے ان سب سانکھوں میں جھاکا جہاں صرف حیران کی تھی تم جانتی ہو کہ عمر سعید نے وہاں جا کے شادی کر لی ہے تو تمہارے پاس کوئی آپشن ہی نہیں بچا تم نے سوچا عمر سعید نہ سہی سفیان ملک سہی اور جب سفیان ملک نے تمہیں تمہارے ارادے میں کامیاب نہیں ہونے دیا تمہاری خواہشات پوری نہیں کی تو تم نے میرے ہی چھوٹے بھائی آتر اس سے پہلے کہ سفیان ملک آگے کچھ بولتا آتر حلق کے بلچیخہ تھا آپ اپنے ہوش و حواظ میں تو ہیں اتنی بے ستی اتنی تس ہی اس کی ذات کی دھجیاں بکھیر دی اس کی روح کے پرخچے اڑا دیئے تھے کھولتے انگاروں پھڑکتے شولوں میں اس کو پھینک دیا تھا وہ پوری طرح چل کر رانکھ ہو گئی تھی خانک سر ہو گئی تھی پتپاس مت کرو اس نے ایک زوردار چانٹا اس کے مو پر مارا تھا آتر نے مو پر ہاتھ رکھا اور چہرے اور آنکھوں میں غصہ اور برہمی لیے سفیان ملک کو دیکھنے لگا تھا پاخر جو سفیان ملک کی چیخ سن کر کسی سے باہر آیا تھا اس کو بھی سفیان ملک کی صدی سوچ پر حیرانگی کے ساتھ ساتھ بہت افسوس ہوا تھا وہ تیزی سے آتر کے پاس آیا اور اس کو تھاما تھا سفی بھائی آپ کس قسم کی گفتگو کر رہے ہیں فاخر نے روحان سی لہچے میں کہا جو سچ ہے وہی کہہ رہا ہوں تم لوگ جو میرے پیٹ پیچھے گل کھلا رہے ہو تمہیں کیا لگتا ہے میں اندھا ہوں مجھے اتنا بے خبر سمجھ رکھا ہے سفیان ملک کے سزائیہ انداز پر فاخر نے صدمے بھری نظروں سے دیکھا تھا یقین نہیں ہو رہا تھا کہ وہ ان کا اپنا بھائی ہے آج جو روب ان کا ان دونوں کے سامنے آیا تھا ان کے دل میں بنا ان کا آئیڈیل ٹوٹ کے رہ گیا تھا انشرا تو کب سے خاموش تماشائی بنی کھڑی سفیان ملک کو دیکھ رہی تھی سن رہی تھی اس کے آنکھوں سے جو عشق متواتر پہ رہے تھے اس بے رحم بے درد اور ظالم انسان پر اسے انشرا نے بڑی بے دردی سے رکڑا تھا اور دو قدم آگے بڑھی تھی سفیان ملک آج آپ نے ثابت کر دیا کہ آپ ایک بیمار انسان ہیں آپ کا ذہن بیمار ہے اور ایسا انسان صرف اپنی مرضی سے سوچتا اور دیکھتا ہے انشرا کا لہجہ سرد اور کارڈدار تھا آتر اور فاخر تو بس دیکھتے ہی رہ گئے آپ مجھے عمر کا تانہ مارتے رہے میں پہلے چڑ جاتی مگر دھیرے دھیرے ریالائز ہوا کہ ہاں میری غلطی تھی جو عمر کو بسند کیا مگر وہ تو صرف وقتی جذبہ تھا جو دھیرے دھیرے میرے دل سے ذہن سے مٹتا چلا گیا مگر اس سے بڑھ کر غلطی مجھ سے یہ ہوئی جو آپ سے پیار کر بیٹھی جانتے بوچتے ایسے انسان سے جس کی زندگی صرف نفرت میں ہی گزری ہے خود غرصی اور زد انا پرستی میں گزری ہے جس کا دل اس قدر میلہ ہے کہ اگر خود آپ بھی دیکھ لیں تو کراہیت آ جائے اس نے سفیان ملک کی طرف تلخی بھرے لفظوں کے انگارے برسائے تھے سفیان ملک تو جیسے شولوں پر جا گرا نگاہوں میں حقارت پھرے وہ اس تک آیا اور ایک چھٹکے سے اس کی کلائی اپنی مصبوط مٹھی میں سختی سے دبوش کر اس کی پشت پر موڑی تھی آہ درد سے وہ کراہ کے رہ گئی گلابی رنگت میں خون کی حدت سے لالی سی کھلنے لگی اپنا گناہ اپنا بدنما کردار اپنا بدصورت چہرہ چھپانے کے لیے مجھ پر ہی تقریر جھاڑ رہی ہو وہی اس کا مخصوص ہر دھرم انداز تھا چھوڑے مجھے انچرہ میں جانے کہاں سے قیبی طاقت آ گئی تھی اس نے پوری جان لگا کر اپنا ہاتھ اس کے آہنی مصبوط ہاتھ سے چھڑا لیا تھا اور اسے چند قدم کے فاصلے پر جاں کھڑی ہوئی تھی میرا چہرہ بدصورت ہے میرا کردار بدنما ہے اس کی فکر کرنے کی ضرورت آپ کو نہیں ہے مگر ہاں میں اتنا تو آپ کو جان ہی گئی ہوں اور سمجھ بھی گئی ہوں کہ آپ کو میرا وجود اس گھر میں برداشت نہیں ہے میرا خود یہاں سے چلے جانا آپ کی جیت ہے آپ کی سوچ سچ ثابت ہو جائے گی کہ ہر عورت آپ کی ماں جیسی ہوتی ہے مگر مسٹر سفیان ملک ہر عورت قیسرا نہیں ہوتی کچھ ایسی بھی ہوتی ہیں جو پیار کے لیے اور رشتوں کے لیے اپنی ہستی مٹانا بھی جانتی ہیں مگر آپ کو ان سب کی سمجھ نہیں نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا لہجہ بھیگ گیا تھا ان سب نگاہوں میں کچھ ایسا ضرور تھا کہ سفیان ملک تنگ رہ گیا تھا مگر حیرانگی کا دورانیا زیادہ دیر تک نہیں تھا سفیان ملک نے نفرت سے نخود سے اس کی طرف سے مو پھیل لیا تھا انشرا کے نا چاہتے ہوئے بھی سب سانکھوں سے دو موتی ٹوٹ کر رخصار پر پسلتے چلے گئے تھے آتر اور فاخر نے نہایت دکھ پھری نگاہوں سے انشرا کو دیکھا اور خفقی اور ناراض کی بھری نظروں سے سفیان ملک کو دیکھا وہ تو تصور میں بھی نہیں سوچ سکتے تھے کہ ان کا اپنا سگا بھائی اس طرح کی نیچر کا ہوگا ان کا ایڈیل ٹوٹ چکا تھا اپنے بھائی سے اعتبار اعتماد اٹھ چکا تھا وہ جو الزام جو بہتان انہوں نے آتر پر لگایا تھا وہ تو خود اپنی ہی نظروں میں گر گیا تھا دل شدت سے چاہا کہ خود کو مار دے کسی بھاری ٹرولر کے نیچے آ کر اپنی جان دے دے انشرا اپنے روم سے ہینڈ بیک اور چھوٹا سا سوٹ کیس لے آئی تھی پاخر اور آتر کی نظر پڑی تو وہ تیزی سے اس کے پاس چلے آئے انشی بھاوی آپ کہاں جا رہی ہیں آتر نے اس کے ہاتھ میں بلیک کلر کا سوٹ کیس دیکھا انشرا نے دونوں کو باری باری خاموشی سے دیکھا تھا اور اس خاموشی میں بھی کس قدر درد چھپا ہوا تھا یہ سفیان ملک نہیں دیکھ سکتا تھا اور شاید دیکھنا بھی نہیں چاہتا تھا وہ انشرا کو بری طرح نظر انداز کیے سوفے پر مغرورانہ انداز میں ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر پیٹ گیا تھا میری اس گھر میں کبھی کوئی جگہ ہی نہیں تھی سچ تو یہ ہے کہ میں یہاں صرف دو سال کے ارادے سے آئی تھی مگر کب میرا ارادہ مٹی کا ڈھیر ہوا مجھے پتا ہی نہیں چلا انشرا کا انداز بہت تکلیف دے تھا اس کے لہجے میں ٹوٹے ہوئے ریزہ ریزہ کانچ کی کھنک تھی چند ہی لمحوں میں اس کی گلابی رنگت زرد پڑ گئی تھی ایک بیوی اپنے شوہر کی ہر کڑوی بات پرداشت کر سکتی ہے ہر تانہ خوشی سے سہ سکتی ہے مار بھی کھا سکتی ہے اور گالیاں بھی سن سکتی ہے اگرچہ وہ اس سے محبت کرتی ہے تو مگر مگر جب اس کے صاف و شفاف کردار پر کیجڑ اچھا لی جاتی ہے اس کے پاک و مقدس دامن کو داختار کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کھٹیا الزام غلط پہتان لگا رہا جاتا ہے تو سمجھو وہ اسی پل اسی وقت مر جاتی ہے انشرا نے آتر اور فاخر سے نظریں چرالی تھی تم لوگوں کے سحفی بھائی کی میں بے رخی بے اتنائی نظرانداز کیے جانا سب کچھ پرداشت کر سکتی ہوں مگر یہ بات نہیں مجھے معاف کر دینا میں مزید اس کھر میں رہ کے اپنی مزید بے زدی پرداشت نہیں کر سکتی آہستگی سے کہتے ہوئے اس نے چھپکے سے اپنے آنسو ساپ گئے اس کے اندر چھن سے کچھ ٹوٹا تھا جس کی کرچیاں اس کو اپنے روم روم میں چھپتی محسوس ہونے لگی تھی روح چھلنی ہو گئی تھی دل اور جسم کو جو سخم ملا تھا اس کا شاید نہ ہی کوئی مداوہ ہے اور نہ ہی کوئی مرہم نہ دوا وہ جا چکی تھی اس کھر کو اس کھر کی درو دیوار کو اس کھر کے مکینوں کو چھوڑ کے ہمیشہ کے لیے دادا جان فاخر کو یک دم سے سکندر ملک کی یاد آئی آتر دادا جان یار ان کو کیا جواب دیں گے انہوں نے جاتے ہوئے کہا تھا کہ ہم خیال رکھیں مگر آتر نے فاخر کو دیکھا جو کچھ ہوا وہ اچھا نہیں ہوا سیفی بھائی نے انشی بھابی کے ساتھ ہی نہیں میرے ساتھ بھی بہت نائنصافی کی ہے انہوں نے بہت غلط کیا آتر نے ستماتی نگاہوں سے فاخر کو دیکھا تھا مگر میں بھی ان کا چھوٹا بھائی ہوں اگر انہیں غصے اور اشتیال میں کسی کو برباد کرنا آتا ہے تو زد اور انامے مجھے بھی خود کو برباد ہو جانا آتا ہے جس باتی انداز میں کہتا وہ سیدھا اپنے روم کی جانے پڑھا تھا فاخر حواس باختہ نظروں سے آتر کو دیکھتا رہ گیا وہ چلی گئی تھی اس کے گھر سے اس کی زندگی سے اسے تو خوش ہونا چاہیے تھا خوشی کے شادی آنے بجانے چاہیے تھے جیت کے دیے جلانے چاہیے تھے کہ وہ اپنے ارادے اپنی پلاننگ میں کامیاب ہو گیا تھا جیسا وہ چاہتا تھا جیسا وہ سوچتا تھا سب کچھ اس کی سوچ کے مطابق ہی ہوا تھا لیکن اگر سب کچھ اس کی سوچ کے مطابق ہوا تھا تو پھر دل اندر سے خوش کیوں نہیں ہے کیوں اندر سے خالی پن کا اکیلے پن کا احساس ہو رہا ہے کیوں ایسا لگ رہا ہے وہ اس پل بلکل تنہا ہو گیا ہے اس کا دل کچھ کہتا ہے اور دماغ کچھ اور وہ کس کی مانے کس کی سنے اسی کشمکش میں گھرا وہ بہت دور تک نکل گیا تھا کہ فاخر کی چیختی آواز پورے ہال میں گنجی تھی سیفی بھائی سیفی بھائی سفیان ملک کے چہرے اور آنکھوں میں گھبراہٹ اور فکر مندی کے رنگ واضح ہو گئے تھے وہ اپنے کیے پر جتنا پشتاتا کم تھا مگر تیر کمان سے نکل چکا تھا جس نے کتنوں کو گھائل کر دیا تھا جس کی وجہ سے اس کا خود کا اپنا سگا بھائی تکلیف میں پڑا تھا سفیان ملک سر کو جھکائے دونوں ہاتھوں میں سر کو جھکڑے اسی کشمکش اسی پشتاوی کی زد میں تھا کہ اس سے بہت پڑا نقصان ہو گیا ہے سیفی بھائی آپ نے کیوں کیا ایسا آپ تو ہمارے آئیڈیل تھے فاخر نے شکوہ کنالہچے میں کہتے ہوئے شکایت آمیس نگاہوں سے کرسی پر بیٹھے سفیان ملک کو دیکھا سفیان ملک نے دونوں ہاتھوں میں دیے سر کو اپر اٹھایا اور ایک زخمی نظر اپنے چہیتے بھائی پر ڈالی آپ نے اچھا نہیں کیا اگر آتر کو کچھ ہو گیا تو یاد رکھئے گا میں بھی اسی کی طرح سلیپنگ پلز کھا کے مر جاؤں گا ہم دونوں بھائی ایک ساتھ دنیا میں آئے تھے اور ایک ساتھ یہ قبر میں اتریں گے وہ بچوں کی طرح روتا ہوا وہاں سے بھاگا تھا سفیان ملک کو ایسا لگا جیسے کسی نے اس کے جسم سے بڑی بے دردی سے روح کھینچ لی ہو اس کے سر سے آسمان سرگ گیا ہو اور پیروں تلے زمین کھسک گئی ہو یہ کیا کہ گیا فاخر اس سے وہ دونوں تو اس کی زندگی میں اس کے جینے کی وجہ تھے بہت چھوٹے سے تھے دونوں جب سے وہ ان دونوں کا خیال رکھ رہا ہے ان کی دیکھ پھال کر رہا ہے ان دونوں کو کبھی معمولی سے معمولی تکلیف بھی نہیں پہنچنے دی تھی ہلکی سی چھینک آ جاتی ڈاکٹر کی لائن لگ جاتی آتر اور پاخر دونوں جڑواں تھے جو کرتے ایک ساتھ مل کر کرتے شرارتوں میں ان کا کوئی ثانی نہیں تھا مگر سفیان ملک کو یہ سکون تھا کہ ان کی ہر دلچہ شرارتوں سے کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا تھا مگر آج صرف اس کی وجہ سے اس کا بھائی کتنی بڑی مشکل میں پھنس گیا ہے آج وہ آئی سی او میں پڑا ہے تو صرف اس کی وجہ سے مگر وہ اپنے بھائیوں کو کچھ نہیں ہونے دے گا ایک بات پھر سے وہ ہسیں گے ان کی کلکاریاں گونجیں گی سکندر ملک آج دوپہر کی فلائٹ سے آ گئے تھے فاقر نے انہیں ایک ایک بات بتا دی تھی کچھ بھی نہیں چھپایا تھا ان کے پیچھے اتنا کچھ ہو گیا وہ کعبش علیف کے سامنے سستہ ریس ہو کر اپنے گھر اپنے بچوں کے لیے بہت سے خوشیاں مانگ کر آئے ہیں مگر یہ کیا یہاں تو انہیں اپنے گھر کا شیرازہ پکھرتا نظر آ رہا ہے سامنے بلیک کارٹن کے کلف لگے شلوار تمیز میں ملبوس سفیان ملک سوفے پر براجمان سر کو جھکائے شرمندگی کی ارثہ گہرائیوں میں تھسا ہوا تھا تمہیں کیا لگتا ہے مجھے کچھ پتہ نہیں ہے میرے علم میں کوئی بات نہیں ہے چند لمحے کے توقف کے بعد انہوں نے سامنے بیٹھے سفیان ملک کو مخاطب کیا تھا انچرہ بیٹی نے مجھے عمر سعید کے بارے میں بہت پہلے سب کچھ آگاہ کر دیا تھا یہ کیسا انکشاف تھا دل کو کتنا زور کا دھکا لگا تھا کچھ لمحوں کے لیے تو محسوس ہوا جیسے اس کے قوت سمات سلم ہو کر رہ گئی ہو اور دوسری بات عمر سعید کا فون میرے سامنے ہی آیا تھا یہ دوسرا چھٹکا تھا جو اس کو لگا تھا دل میں ایک دم سی تاریخی سے چھا گئی تھی دادا جان عمر سے میری فرنشپ کالج سے تھی میں اس فرنشپ کو محفظ سمجھ بیٹھی مگر در تقیقت یہ غلط ہے میں نے جب اپنے دل کو ٹٹولا تو وہاں سے ایک ہی صدا آئی ایک ہی آواز گونجی کہ یہ دل تو صرف سفیان کی مالا جبتا ہے صرف اسی دشمن جان کو چاہتا ہے اسی کے بارے میں سوچتا ہے نگاہیں چکائے باعتراف جرم کے ساتھ ساتھ اپنے دل کی حکایات بھی سنا رہی تھی آپ کو پتا ہے یہ پیپر میریس صرف دو سال کے کانٹریکٹ پر ہوئی ہے اور دو سال ختم ہونے میں صرف چھ ماہ باقی ہیں عمر سعید کو آنے میں چھ ماہ باقی ہیں اور میری سمجھ میں نہیں آ رہا میں اس سے کیا گیا وعدہ کیسے نبھاؤں ان سبز آنکھوں سے ٹوٹ ٹوٹ کے آنسو کسی موتی کی تہاں گرنے لگے تھے سکندر ملک نے گہری نرم نظروں سے انشرا کو دیکھا تھا میرے بچے صرف وہ کرو وہ سنو جو دل کہے زندگی کا یہ فیصلہ بہت مشکل بھی ہے اور بہت آسان بھی مگر یہ فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے انہوں نے مضبوط لہچے میں کہا تھا اس وقت اس کے سیل پر عمر سعید کا فون آ گیا تھا انشرا نے سکندر ملک کو دیکھا عمر کا فون ہے اٹھاؤ اور بات کرو اس نے بھیگی آنکھوں سے سکندر ملک کو دیکھنے کے بعد فون ریسیب کر کے کان سے لگایا تھا ہلو انشرا جان ایک گھٹ نیوز ہے ائر پیس سے اس کے خوشی سے کھنک دیا آواز انشرا کے کان میں پورے تم تراغ سے گنجی تھی وہ وہ کیا مرچھایا پوچھل سا لہجہ لڑکھڑاتا انداز عمر سعید کو شدت سے محسوس ہوا انشرا سب خیریت تو ہے نا تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا دیکھو مجھ سے کچھ شپاؤ مت بتاؤ کیا بات ہے عمر سعید کے لہچے میں فکر مندی چھلکی تھی سکندر ملک نے اس کے سر پر دستش افقد رکھ کے اس کو اشارے سے تسلی دی تھی انشرا نے حمد بندھائی اور سر کو ہلکے سے جنبش تھی عمر مجھے معاف کر دینا میں تم سے کیا گیا وعدہ نہیں نبھا سکتی دل پر بھاری بوجھ آج اس نے ہلکہ کر دیا تھا اپنے دل و دماغ کے خواہش اس کے گوشت گزار کر دی تھی یہ کیا کہہ رہی ہو انشرا ایسے کیسے ممکن ہے آج میں نے سب کچھ حاصل کر لیا انشرا آج میرے پاس سب کچھ ہے کہ میں تمہیں زندگی کے ہر خوشی دے سکتا ہوں تمہاری ہر خوشی پوری کر سکتا ہوں تو تم مجھے یوں چھوڑ کے جا رہی ہو انشرا میں نے تمہارے علاوہ کس سے محبت نہیں کی ہے کسی کو نہیں چاہا پھر تم کیوں میرے ساتھ ایسا کر رہی ہو عمر ضروری تو نہیں پیار میں سب کچھ سب کچھ مل جائے میں اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو گئی ہوں تم سفیان سے پیار کرتی ہو بہت سوچنے کے بعد عمر سعید نے یہی نتیجہ آخص کیا تھا ہم اس نے صرف ہوں پر ہی اقتفاق کیا اور اسی ہوں سے اس کو ہر جواب مل گیا ٹھیک کہا تم نے انشرا ضروری نہیں پیار میں کسی کو اس کا پیار مل بھی جائے تمہیں میں ہمیشہ اپنے دل میں سمندر میں چھپے سیپ کے اندر قیمتی موتی کی طرح سنبھال کے رکھوں گا اس کے لہجے میں ٹوٹے ہوئے خوابوں کی گرچیاں تھی اس کے لہجے کی اداسی اور پس مردگی انشرا کو اپنے دل میں محسوس ہوئی عمر سعید کا نازک سا شفاف دل توڑتے ہوئے اس کو بہت افسوس ہوا تھا عمر پلیس کسی اچھی سی لڑکی سے شادی کر لینا عمر سعید نے ایک لمبی سانس کھیجی تھی تم چاہتی ہو کہ میری زندگی کا اب ہر پل عزیت اور درد میں گزرے تو میں یہ عزیت اور درد بخوشی سہلوں گا میں تمہیں یہی خوشخبری سنانے والا تھا کہ اسی ہفتے تمہارے پاس آ جاؤں گا مگر شاید اب آنا ممکن نہ ہو سفیان ملک پر کتنے ہی حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ کے گرے تھے جس کے نیچے اس کا وجود ریسہ ریسہ ہوتا جلا گیا تم نے بہت غلط کیا زیادتی کی ہے اس بچی کے ساتھ اور تو اور اس سے بھی پڑھ کر جو گناہ کیا وہ اپنے چھوٹے بھائی آتر پر اتنا گھٹیا اور گھناؤنا الزام لگا کر تم نے میرا دل دکھایا ہے سفی میرا مان توڑ دیا میرا فخر میرا غرور مٹی میں ملا دیا تم نے میرا ہی نہیں میرے جگرگوشے آتر اور فاخر کا بھی دل دکھایا ہے جو میری جان ہے اس کے لیے میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا ان کی بوڑھی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے لہجے میں گرب کی درد کی جو تحریر رقم تھی اس نے سفیان ملک کو مزید پستیوں میں پھینک دیا تھا کھڑے ہو کر اپنی اسٹک سنبھالی آتر اور فاخر کو دیکھا کھڑے ہو ہم ابھی اور اسی وقت انچرہ بیٹی کے گھر چل رہے ہیں سفیان ملک میں اتنی بھی ہمت نہیں تھی کہ شرمنتی اور پشمانی سے بھری نگاہیں اوپر اٹھا سکے آدھے پون گھنٹے کے رائف کے بعد وہ تینوں انچرہ کے گھر کے خوبصورت سے ڈرائنگ روم میں براج مان تھے دادا جانا انچرہ کو ملازمہ سے جب سکندر ملک کی آمد کا پتہ چلا تو جلدی سے اپنے روم سے باہر آئی تھی اس کے چہرے اور آنکھوں میں خوشی اور غم کے ملے جلے تانصرات تھے جو سکندر ملک کی زیرک نگاہوں سے پوشیدہ نہیں رہ سکے تھے کیسے ہیں آپ اور آپ کب واپس آئے مجھے ان دونوں بندروں نے کیوں کچھ نہیں بتایا اس نے آتر اور فاخر کو مصنوع غصے سے دیکھا تھا انچی بھابی دادا جان آج دو گھنٹے پہلے ہی آئے ہیں اور میں نے دادا جان کو سب کچھ بتا دیا ہے فاخر نے ہلکے سے کہا انچرہ نے سکندر ملک کو بھیگی آنکھوں سے دیکھا اور وہ جو آنسوس نے سنبھال کے رکھے تھے سوچا تھا کہ کسی کے سامنے نہیں روئے گی دل برداست نہیں کر سکا اور دریا کو بہنے کا راستہ مل گیا بس میری بچی میں بہت شرمندہ ہوں ان تینوں کی تربیت اور پرورش ان بھوڑے ہاتھوں میں ہوئی ہے وگر سفیان کی تربیت میں جانی کہاں کوتا ہی ہو گئی جو آج مجھے یہ دن دیکھنا پڑ رہا ہے ہارے ہوئے لہجے میں لمبے سفر کی تھکن تھی ان بھوڑی آنکھوں میں نمی سی تھی سکندر ملک نے انچرہ کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھا اسلام علیکم سکندر انکل اسی دوران سائرہ اور نومان بھی آ چکے تھے ان کے ساتھ ساتھ جنیت چاہ بھی تھے انچرہ نے تیزی سے اپنا بھیگا چہرہ اپنے دپٹے سے صاف کیا کیسے ہیں آپ اور بہت بہت حج کی مبارک بات سب سے علیک سلیک ہونے کے بعد وہ لوگ آرام دے سوفے پر بیٹھ گئے تھے خیر مبارک انچرہ بتا رہی تھی سوفیان بیسنس میٹنگ کے سلسلے میں اسلام آباد گئے ہوئے ہیں آ گئے کیا وہ سائرہ نے سکندر ملک کو سوالیاں نظروں سے دیکھا جب سے یہ آئی ہے ایسے ہی اداس اور مرچھائی مرچھائی سے رہتی ہے آتر اور فاخر ذرا دیر کو آ جاتے تو اس کی آواز بھی سننے کو مل جاتی تھوڑی بہت مسکراہت اور ہسی بھی دیکھنے کو مل جاتی ورنہ تو سارا سارا دن اپنے روم میں بند رہ کر گزار دیتی سائرہ نے آج سکندر ملک کے آگے اس کی شکایتوں کا پورا ٹوکرا کھول کر رکھ دیا تھا ممی وہ منمنائی تھی ٹھیکی تو کہہ رہی ہے آپ کی ممی میری اتنی پیاری ہر دم چڑیا کی طرح چہ چہاتی بیٹی بلکل چک اور خاموش ہو کر رہ گئی ہے سکندر ملک کو ایسا محسوس ہوا جیسے انہیں تپتے سہرہ میں لاکھڑا کیا ہو اتنا انتاظہ تو انہیں ہو گیا تھا کہ جو عزت افزائی سفیان ملک نے انشرا کی کی اس کی بھنک بھی ان کے کانوں تک نہیں آئی ہے دادا جان اصل مسئلہ یہ ہے کہ سفیان بھائی اگلی بار انشرا کو بھی اپنے ساتھ لے کر جائیں ناشتے کی رولی خصیبتی پریوش نے شرارت سے کہا اس وقت تو سب سے اچھا کام آپ ہی نے کیا ہے اس کی طلب زیادہ تھی نومان شاہ نے ہلکے سے مسکراتے ہوئے چائے کی طرف اشارہ کیا تھا پریوش نے باری باری سب کو ناشتے کی پلیٹ بنا کے سرف کی مگر جنید شاہ نے صرف چائے ہی لی تھی اور اپنے برابر میں اپنی بیٹی کے لیے جگہ بنائی جہاں وہ پیٹ گئی تھی اسی وقت مہید علی بھی اپنی فیملی کو لے کر آ گیا تھا اور حیرت انگیز بات کہ سفیان ملک بھی ان کے ساتھ تھا انشرا نے چپکے سے ایک پھرپور نظر اس پر ڈالی تھی بلیک کلر کی جینز پر بیبی پنک کلر کی شرٹ میں وہ خاصا ڈیشنگ لگ رہا تھا مگر آنکھوں اور چہرے پر چھپی اداسی ان سبس آنکھوں سے مخفی نہیں رہ سکی تھی یہ کیوں اتنے اداس ہیں سب کچھ تو ان کی منشاہ کے مطابق ہوا ہے اس کی سوچوں میں کڑواہٹ کھلنے لگی تھی سائرہ تو اپنے داماد پر واری صدقے جا رہی تھی ہر چیز خود آکے پڑھ کر دے رہی تھی ساتھ اس گھر کے دوسرے داماد اسکریم زیدی کا بھی خوب خیال رکھا جا رہا تھا ہائے کاش ایسی آؤ پھگت ہماری بھی ہو آتر نے سکندر ملک کے کان میں دھیمے سے سرگوشی کی سکندر ملک نے چشمے کے پیچھے سے اس کو کھور کے دیکھا تھا میری جان فکر کیوں کرتا ہے جہاں ہم تیری بات چلائیں گے وہ لوگ کھانا پکانے اور کھانے کے بہت شوقین ہیں فاخر نے تسلی دیتے ہوئے اس کے کندے پر ہاتھ مارا میرے پیچھے بہت پرپرزے نکال لیے ہیں تم دونوں نے خیر اب آ گیا ہوں ٹھیک کرتا ہوں آتر فاخر نے دھیرے سے بکارا ہاں بول وہ جو ہم نے میٹھا بنا کے فریج میں رکھا ہے اس میں سے ایک سپون بھی دادا جان کے موں میں جانا نہیں چاہیے فاخر نے دھمکی دینے والے انداز میں سکندر ملک کو دیکھا فکر مت کرو میرے بچوں وہ جو سعودی عرب سے سوٹکیس لائیا ہوں اس پر دونوں میں سے کوئی نظر بھی مت ڈالنا سکندر ملک نے بڑے تحمل سے تنس کیا آتر اور فاخر کا ہونکوں کی طرح وہ کھلا پک کھلا رہ گیا جب ہی کہتے ہیں مت لیا کرو اپنے بڑوں سے پنگا یقیناً اس پیک میں تم دونوں کی فرمائش کردہ چیزیں ہی ہوں گی مہید علی نے مسکراتے لہچے میں کہا اب تو کچھ بھی ہو جائے ان دونوں کو ایک بھی چیز نہیں دینے والا سکندر ملک نے فاتحانہ لہچے میں کہا اور وہاں سے کھڑے ہو کر اسکرین زیادی کے پاس جا بیٹھے میں تو پوری طرح دادا جان کا ساتھ دینے والا ہوں مہید علی نے نہایت تلچسپ نظروں سے ان دونوں کو دیکھا یہ ایک بات تو بتائیں آپ کے کان کیا ہر وقت ہماری جاسوسی میں ہی لگے رہتے ہیں فاخر نے آنکھوں کو چھوٹا کر کے چیخ کے کہا مجبوری ہے کیا کروں تم دونوں پر اب تو نظر رکھنا پڑتی ہے اس نے لاپروائی سے کندے اچھ گئے آتر اس مجبوری کو وقت آنے پر باب بھی بنانا پڑتا ہے میرا خیال ہے ابھی مہید بھائی سے بگاڑنا صحیح نہیں رہے گا فاخر نے نہایت آہستگی سے آتر کے کان میں تقریباً خسک زومانی بات کہی تھی آتر کو اس کی زومانی بات کا مطلب سمجھ میں آیا تو اس نے فاخر کے ہاتھ پر زوردار تعلیم آری تھی اور اونچا قہقہ لگایا تھا اچھا تو مطلب یہ خیالات ہیں تم لوگوں کے میرے بارے میں مہید علی صدماتی لہچے میں بولا دیکھا مہید بھائی آپ کے بارے میں ہم سب کے کتنے نیک خیالات ہیں فاخر اسے چھڑنے کی پوری کوشش کر رہا تھا ٹھیک ہے دیکھ لوں گا تم دونوں کو میں تو سوچ رہا تھا کہ اسکریم اور پریوش کے ولیمے کی تقریب میں آتر اور نرمہ کی بھی منگنی رکھ دی جائے مگر اب دیکھو کیسے کرواتا ہوں یہ منگنی مہید علی نے بھی وہ تیر مارا کہ پہلے تو دونوں سمجھنے کی کوشش کرنے لگے اور پھر جب سمجھ آئی تو آتر کی سٹی گم ہو گئی ارے مہید بھائی ہم تو مزاق کر رہے تھے اور آپ ہی نہ فوراں سنجیدہ ہو جاتے ہیں ہم تو آپ کے چھوٹے مظلوم سے بھائی ہیں فاخر فوراں منت سماجت پر اتر آیا دونوں نے مہید علی کو دائیں بائیں سے گھیڑ لیا وہ خوب ہے زڑا رہا تھا دونوں کی حالتوں کو خوب انجوائی کر رہا تھا سب اپنی اپنی باتوں میں مگن تھے کوئی بزنس ٹاپک پر بحث و مباحثہ کر رہا تھا تو کوئی سیاست پر سنجید کی سے تفسرہ کر رہا تھا ہزی مزاق چیر خانی موج مستی سب چل رہا تھا اگر کسی کی کمی تھی تو وہ تھی انچھرا سفیان ملک نے پورے ہال پر ایک تائرانہ نگاہ توڑائی مگر وہ کہیں نہیں تھی وہ بخوبی جانتا تھا کہ وہ اس وقت کہاں ہو سکتی ہے وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور چلتا ہوا پریوش کی مدد سے انچھرا کے بیڈروم کے دروازے تک پہنچا تھا اور پھر بنا دستک دیئے وہ اس کی کمرے کے اندر آ گیا تھا انچھرا بیٹ کے پاس کھڑی بیٹ پر پڑے ریڈ ان گرین امتزاج کی نگوں اور دپکوں کے کام سے مزیین فراگ کا جائزہ لے رہی تھی ساتھ ہی میچنگ جیوری اور چوڑیاں بھی بیٹ پر رکھی تھی سفیان ملک کے لبوں پر ہلکا سا تبسم کھلنے لگا آہٹ پر انچھرا نے پلٹ کر دیکھا اور سفیان ملک کو دیکھ کر اپنی جگہ تنگ رہ گئی آج تو جیسے حیرتوں کا دن تھا مگر اس نے اپنی حیرت اس پر ظاہر نہیں کی تھی اور چہرے کے ذاویے نعمل کر کے واپس اپنی پوزیشن لے لی تھی سفیان ملک نے اس پر ایک ندامت بھری نگاہ ڈالی تھی اور آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس کے مقابلہ کھڑا ہوا تھا مگر انچھرا کو جیسے کوئی فرق ہی نہیں پڑا تھا وہ ہنوز فروک کو ہاتھ میں پکڑ کر اس کا جائزہ لے رہی تھی جیسے اس کام سے بڑھ کر کوئی کام ہی نہ ہو جیسے سفیان ملک وہاں موجود ہی نہ ہو کیا مافی کی کوئی گنجائش نکلتی ہے سفیان ملک کا لہجہ دھی ماں مگر پوچھن سا تھا بس ایک پل کو انچھرا کے ہاتھ ساکت ہوئے تھے مگر پھر دل کو مصبوط کر کے پھر سے اپنی پرانی جون اپنا لی اس کی طرف سے کوئی جواب نہ پا کر سفیان ملک نے اس کا گلابی چہرہ دیکھا جہاں ناراض کی فاسے چھلک رہی تھی مگر اس نے بھی اپنے دل میں تہیہ کر لیا تھا کہ کوئی بھی جتن کر کے آج انچھرا کو منا کر ہی رہے گا سفیان ملک نے ہاتھ پڑھا کر وہ فروک اس سے لے لی اور پیٹ پر رکھ دی میری غلطی ماف نہیں کروگی سفیان ملک نے اس کا گلابی مومی ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھ میں لے کر نہایت اپنایت سے پوچھا انچھرا نے ذرا کے ذرا اپنی سبز آنکھیں اٹھائیں تھی جن میں گلے ناراض کی خفکی بے رخی کے رنگ بہت نمائی تھے بلکل بھی نہیں اس نے قطعیت سے کہتے ہوئے اپنا ہاتھ اس کی مضبوط کرپ سے نکالنے کی کوشش کی مگر مقابل اس کے لیے قطعی راضی نہیں تھا تو کوئی سزا ہی تجویز کر دو مگر پلیس ماف کر دو سفیان نے بغور اس کے آنکھوں میں جھانکا جہاں اس کا آکس بہت نمائی تھا سزا تو مجھے ملی ہے آپ جیسے ظالم کٹھو شخص سے محبت کرنے کی جس کے سینے میں دل نہیں پتھر ہے وہ اس کے سامنے کمزور پڑنا نہیں چاہتی تھی نہیں چاہتی تھی کہ اس کے آنکھ سے آنسو کا ایک قطعہ بھی گرے وہ بھی سفیان جیسے بے رحم انسان کے سامنے مگر دل ہی تو ہے درد ہونے پر روتا ہے جو سفیان ملک کی چاہ کر بیٹھا تھا سفیان ملک کا دل ہزار ٹکڑے ہو گیا تھا انچرہ کے آنسو اس کے دل پر گر رہے تھے وہ بے ساختہ ایک قدم آگے بڑھا اور اس کے آنکھوں سے بہتے آنسو کو اپنے ہاتھوں کی پوروں میں جذب کر لیا آپ نے تو مجھے مار دیا سفیان پیار کا درد کیا ہوتا ہے آپ نہیں جان سکتے پر میں اس درد کو سہتے ہوئے پل پل مر رہی ہوں وگر آپ نے اس درد کو مزید پڑھا دیا آپ نے کبھی مجھے اور میرے پیار کو سمجھا ہی نہیں ہمیشہ مجھے عمر کا تانہ دیا مجھے ہمیشہ ڈیگریٹ کیا شش سفیان ملک نے اس کے نازک گلابی پنکھڑیوں جیسے لبوں پر اپنی انگشت شہادت رکھ دی تھی اس کی اس شوخ چسارت پر اسے اپنے گلابی گال تپتے ہوئے محسوس ہوئے پلکوں کی باہر اس نے نیچے گرالی تمہاری ہر شکایت تمہارا ہر گلا میری پلکوں پر میں وعدہ کرتا ہوں تمہاری ہر شکایت تمہارا ہر گلا دور کر دوں گا تمہاری ہر تشنگی مٹا دوں گا بس تم مجھے ایک موقع دو میں یقین سے کہتا ہوں کہ تمہارا پور پور میرے عشق میں ڈوب جائے گا اس کا مسکراتا لب و لہجہ اس کی دھڑکنوں کو بے ربت کر گیا تھا جی محبت کرنے پر تو اتنا درد ملا ہے عشق کیا تو جان سے ہی جاؤں گی انشرا نے نروٹھے پن سے کہتے ہوئے اپنی ستواناک سکیڑی میری جان اب آپ کی یہ جان آپ کی نہیں رہی ہماری بن چکی ہے اس لئے اب اس کا خیال بھی میں رکھوں گا انشرا کی نیم رضا مندی پر اس کا دل بلیوں چھلنے لگا دل تو شدت سے کر رہا تھا کہ اسے اپنی ماہوں میں لے کر خوب جھومے اس کو اپنے پیار کی والہانہ بارش میں بھگو کر اپنی شدت کا احساس دلائے اچھا خیر چھوڑو یہ بتاؤ کہ یہ سوٹ کس کا ہے وہ اس سے دو قدم دور ہٹی یہ آج غوثیہ میرے لئے لائی ہے اس جمعے کو پریوش اور اسکریم بھائی کے ولی میں کی تقریب ہے تو تو یہ کہ تم یہ نہیں پہنوگی سفیان ملک نے تیزی سے بات کار دی جس پر انشرا نے سوالیاں نظروں سے اسے دیکھا مگر کیوں اتنا اچھا تو ہے بلکل اچھا ہے میں نے کب کہا ہے مگر تم میری پسند کا سوٹ پہنوگی ابھی جمعے میں دو دن بافی ہیں ابھی تم میرے ساتھ گھر چلو پھر کل شاپنگ پر چلتے ہیں آپ کو یہ خوش فہمی کیوں ہو گئی کہ میں آپ کے ساتھ جانے پر تیار ہوں انشرا کی گرین آنکھوں میں چھپی شرارت اور لبوں پر پھیلی مسکراہت اس کے آنکھوں سے چھپی نہ رہ سکی تو کوئی بات نہیں میرے بازوں میں ابھی اتنا دم ہے کہ میں تمہیں اٹھا کے لے جا سکوں اس نے چاہت سے اس کی نکری نکری آنکھیں دیکھی جو رونے کے بعد مزید نکھر گئی تھی میں جانتی ہوں آپ کے بازوں میں بہت جان ہے شادی کی پہلی رات جیسے آپ نے مجھے اٹھا کے سوفے پر لٹایا تھا اب ویسے ہی آپ کو وہاں لیٹنا ہوگا یہی سزا ہے آپ کی اس کا جتاتا ہوا لہچہ سپیان ملک کو اس قرآنے پر مجبور کر گیا بگر ساتھ ہی فکر بھی لاحق ہوئی تمہیں نہیں لگتا یہ میرے ساتھ زیادتی ہوگی سر کھجاتا ہوا وہ اب روچکا کر بولا جی نہیں کوئی ظلم نہیں ہوگا حساب پورا پورا برابر ہوگا اٹل اور مصبوط لہچے میں کہا تو یعنی تم اس بات پر قائم ہو کہ حساب برابر ہوگا اس نے انشرا کی گلابی رنگت دیکھی جو گلابی ہی رنگ کے سادے سوٹ میں اس کی رنگت سوٹ کے ہم رنگ ہی ہو رہی تھی سفیان ملک کی پرشوک مگر زومانی بات کا مطلب سمجھ کر اس کی گلابی رنگت بلکل پندھاری ہو گئی تھی سفیان ملک اس پندھاری رنگت پر اپنے پیار اور جنون کی مہر ثبت کرنے کے لیے اس کی طرف پڑھا تھا یہ نوول تو پہنچا اپنے اختتام تک بہت جلد حاصر ہوتے ہیں کسی نئے نوول کے ساتھ تب تک اپنا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ